موسیقی 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 کارٹر ٹی سپون ہی ہم نے لیا ہے پارسلے یہ پانچ سپائیسیز اس میں جائیں گے اور پانچوں چیزیں جو ہے کارٹر کارٹر ٹی سپون جائیں گے اگر آپ اسے مزید اس کے فلیور کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کارٹر ٹی سپون کے برابر اس میں کچھ چکن پاودر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ میں نہیں ڈالتی کیونکہ میں سالٹ ایٹ کرنا پریفر کرتی ہوں اگر آپ وہ بھی شامل کریں گے تو آپ کے بیڈ کرمز زیادہ سالٹی ہو جائیں گے اس لیے اگر آپ نے چکن پاودر ایڈ کرنا ہے تو آپ سالٹ کی مقدار کو کم کر لیں گے اب اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ کے امپورٹڈ والے بیڈ کرمز تیار ہیں جو آپ بزار سے خریدتے ہیں آپ اسے کسی بھی ایٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے ڈبا بھر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ آرام سے آپ کے فریج میں تین سے چار مہینے تک یا گیلا ہاتھ نہیں ایٹ کرتے تو آپ اسے ایزیلی بنا کے اپنے فریج میں رکھیں یا آپ کو رمضان میں بہت زیادہ کام آنے والے ہیں افتاری کے لیے افتاری سے پہلے جب آپ نے کوئی بھی سناک فرائی کرنا ہو تو انسٹنٹی آپ انہیں نکالیں اور نکال کے استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کمنگ کچھ ویڈیوز میں آپ کو رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہی ویڈیوز ملیں گی میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور آپ بھی سیم ویڈیوز کو فالو کرتے ہوئے اپنے لیے رمضان کی تیاری سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کے لیے بھی رمضان میں آسانی ہو جائے till then نیکس ویڈیو اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگے بات